آج کی شب جب ہم بیٹھے بور ہو رہے تھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے ندیم بھائی کو اٹھایا اور ہم لوگ باہر نکل پڑے میں نے ندیم بھائی سے بولا کہ ہیلو دوستو بول دو نے اس نے ہیلو دوستو بول دیا بس اسی گفتگو میں ہسی خوشی میں اور مدے ہو رہے تھے اور میں نے اس کو بولا کہ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں گومنے پھینے کے لیے اکتار تھوڑی سے دور کرتے ہیں اسی دوران ہم نے گاڑیوں کی کلمبی کتار کے بعد سڑا کراس کی اور سڑا کراس کرنے کے بعد ایک شوٹ گلی کے چکر میں ہو گیا ندیم بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے میری نیند خراب کر لی یہ بھائی سے ہی نہیں ہے بس وہ مجھے اسی بات پر کوست جا رہے تھے اور میں تھا کہ بس ہم لوگ باہر نکلیں اوٹنگ کے لیے کچھ وزٹ کریں کچھ خیمٹی ہیں اور ویسے تو بازار جانے کے لیے ایک سیدھا سی درستہ بھی تھا لیکن ہم لوگ شوٹ گلی کے چکر میں ہو گیا شوٹ گلی سے ہوتے ہوئے بازار کے رستے جا کے پہنچے ندیم بھائی نے مجھے بولا تھا کہ تُو نے میری نیند خراب کی میں نے ابھی کچھ نہیں کھانا مجھے نیند آ رہی تھی میں اسے لے کر فوڈ پوائنٹ کی شوپ پہ آگیا میں نے اس کو بولا بھئی ابھی ہم برگر کھانے آیا تو وہ مجھے بار وار منع کیے جارہا تھا کہ میں نے نہیں کھنا آپ نے میری نیند خراب کیا ہے تو جیسے ایک بندی کی نیند خراب ہو تو پھر آپ کو پتایا ہو تو اکسا آئی جاتا ہے میں نے اس کو بولا کہ نہیں ہم نے برگر کھانے آئے کھانے تو فائنل اتنی بحث مفاثر کے بعد ہم نے شامی برگر کھانے کا فیصلہ کری لیا میں تو ویلوگ بناتا رہا اور ندیم بھائی آگے چلے آرڈر لگوانے کے لیے اتنی دیر میں جب برگر ہمارے تیار ہو گئے تو ہم برگر لے کر واپس اپنے روم پہ آگیا اور جس کا جو حصہ تھا میں نے وہ صاحب کو ایک ایک برگر اٹھایا اور وہ صاحب کو تقسیم کر دیا جب میرا حصہ ہے جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو ان لوگوں نے میری ویڈیو بنانا شروع کر دی مجھے پتہ نہیں چلے ان لوگوں نے میری ویڈیو بنا دی جب انہوں نے مجھے دکھا ہے تو میں نے ویڈیو میں ہیار کر دی ویڈیو اچھی لگیا تو لایک سبسکرائب و شیئر کمیٹ ضرور کر لیجئے گا جانلر کو سبسکرائب کر دی آپ سب کے پیار کا بہت شکر ہے